مدینہ شریف اس پاک شہر مدینہ کی مٹی کو چھوڑ کر کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا ہے علیمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی انسان یہاں آتے ہیں وہ واپس نہیں جانا چاہتے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں علیمہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سو میں سے نبی رحمتیں یہاں پر ناظر ہوتی ہیں باقی سنسار میں دس ہوتی ہیں یہاں ان کے سب سے چاہیتے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہا جاتا ہے یہاں ان کا روزہ مبارک ہے اس روزہ مبارک پر اوپر جو گمبد ہے گمبد ہے خزرہ کھا جاتا ہے اس کو دیکھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے یہاں پر آ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مہروانی سے برکتیں اور شورتیں برستی ہیں ایسی مانت ہے کہ جب لوگ حض اور عمرہ کرنے مکہ آتے ہیں تب ان کو یہاں پر بھی اس پاکیجہ شہر میں کچھ سمیں گجارنا ہوتا ہے ایسا علیمہ بیان کرتے ہیں تب ہی ان کا حض اور عمرہ مکمل ہوتا ہے ابھی دیکھیں آپ نے خبر ایس ایس کی ایک ریپورٹ مدینہ میں اس کا دل بھی مدینہ سے واپس جانے کو نہیں چاہتا یہ ایسی بستی ہے مدینہ طیبہ یہ وہ شہر ہے جہاں سرکال دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک ہے سرکال دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی خوشبوں سے مدینہ طیبہ آج بھی مہتا ہے اور اس پر علماء نے یہ بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں سو میں سے نوے رحمتیں نازل ہوتی ہیں باقی دس رحمتیں ساری دنیا میں نازل ہوتی ہیں کس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں جو مدینہ میں برس رہی ہیں سرکال دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے یہاں کی خاک شفا بنی ہے تو اب جب سرکال کے قدموں میں پہنچیں گے تو حضور سے خاص کرم کی بھیق مانگیں گے کہ جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا تو اس کو تو یقیناً پہلاج نصیب ہو گئی اب یہ سرکال علیہ السلام کا روزہ پاک سامنے ہیں بقی شریف ہے سرکال کے قدموں میں آرام کرنے والے سرکال نے فرمایا تھا جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا سرکال کا پیارا گمبد اب لگاہوں میں ہے گمبد خضراء کو دیکھ کر جو مانگا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اب بھی دعا مانگ لیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ اللہ تیرے محبوب کے قدموں میں پہنچ چکے مولا اب ہم سب کو دو جہاں کی خوشیوں سے مالا مال کر دے تیرے میتھے محبوب کے قدموں میں حاضرے مولا ہمیں مغفرت کی خیرات ادا کر دے یہ مدینہ ہے اے اللہ یہ ماہ رمضان ہے یہ رمضان کا مدینہ ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اتنی کسرت سے خیرات کر دے کہ ہوا کے تیز جھونکوں سے زیادہ سرکار مدینہ تیبہ سرکار مدینہ خیرات فرمایا کر دے اب ہم حضور کے قدموں میں یہ خیرات لینے آگئے ہیں مولا ہم سب کو اے اللہ اپنے محبوب کے دربار سے وہ خیرات نصیب فرما اے اللہ جو دن رات بٹتی ہے اور اے اللہ آنے والے آتے ہیں جھولی بھر بھر کر لے جاتے ہیں کہ درے رسول میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور آقا اسے عطا نہ کرے یہاں تو جھولیاں بھرتی ہیں بھری ہی جاتی ہیں اے اللہ ہم بھی آگئے ہیں قدموں میں آگئے ہیں مولا تیرے محبوب کے اور واسطہ دیتے ہیں حسن و حسین کا سیدہ فاطمہ تزہرہ بھی تو اس جنت البقی میں ہیں اے اللہ آج بھی ان کا وسیلہ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو کرم بالا کرم ہو جاتا ہے امام حسن مشتبہ بھی تو حضور کے غدموں میں ہیں حضور کے اہلِ بیت ہیں ازواجِ متحرات ہیں صحابہِ کرام ہیں اور حضور کے پہلوں میں آرام کرنے والے حضرتِ صدیقِ اکبر اور عمرِ فاروق کا واسطہ پیش کر رہے ہیں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ یہ مدینے کے حسین نظارے ہیں اور یہ گناہگار ہیں جو پہنچ چکے ہیں تیری عطا سے اے اللہ آج ہم سب کا دل بھی مدینہ بنا دے مدینے کی مہکی فضاؤں کے صدقے اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے دے اچھا کردار دے دے ہمیں خوشیاں دے دے ہمیں نعمتیں دے دے اور یہ وقت افطار ازان کی گھڑیاں ہیں اے اللہ دعا کرتے ہیں ہم سب کو ہرمین تیبین کی بار بار حاضریاں نصیب فرما یہ سفر آخری نہ ہو اے اللہ ہم سب کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل دو جہاں کی خوشیوں خوبیوں سے مالا مال فرما